اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ٹاک اور خیریت سے ہوں گے آج ہم بنا رہے ہیں کریکی بنز جن کو بنانا ہے بہت زیادہ آسان اس کے لیے ہمیں ضرورت ہوگی ون ٹیبل سپون بھر کے انسٹنٹ خمیر کی جو ایزیلی کسی بھی شاپ سے مل سکتا ہے ڈیٹ ٹیبل سپون چینی استعمال کریں گے ون فورٹ ٹیبل سپون نمک اور ون فورٹ ٹیبل سپون ہی بیکنگ پاوڈر استعمال ہوگا اس کے علاوہ کوکنگ آئل ہاف کپ نیم گرم دودھ اور انڈائی استعمال کریں گے سب سے پہلے ہم خمیر بنائیں گے بول کے اندر حسبے ضرورت دودھ لیں گے دودھ کو سارا ہی شامل نہیں کر دینا ہے اس کے اندر نمک اور بیکنگ پاوڈر شامل کریں گے چینی شامل کر دیں گے اور خمیر شامل کرنے کے بعد اس کو ہم چمش کی مدد سے تب تک پیٹ کریں گے جب تک خمیر اور چینی کا دانہ گھل نہ جائے اچھے طریقے سے کیونکہ جتنا اچھا ہمارا خمیر تیار ہوگا اتنا ہی اچھا ہماری ڈور نیٹ ہوگی ایک الگ بول کے اندر ایک انڈے کو توڑ لیجئے اور پھر اس کو اس کے اندر شامل کر کے مکس کر دیں ٹو ٹیبل سپون کوکنگ آئل بھر کے شامل کریں جس سے بنیں گے ہمارے کریکی بانز بہت زیادہ سوفٹ اور جوسی اس کو مکس کرنے کے بعد اب ہمارا خمیر تیار ہے تو اب گریجئلی ہم اس کے اندر میدے کو پور کریں گے سارا میدہ ایک ہی دفعہ میں خمیر کے اندر شامل نہیں کر دیں گے ورنہ گھنٹے پڑ جائیں گی ڈو کو بنانے کے لیے ہم نے ڈیڑ پیالی میدہ استعمال کیا ہے پہلے اسے چمچ کی مدد سے مکس کر لیں اور پھر بعد میں ہاتھ کی مدد سے اس کو نیٹ کر لیں ڈو ہماری تیار ہو چکی ہے بول کو گریز کریں گے اور ایک پیڑا بنا کر ڈو کو اس میں ریسٹ کے لیے رکھیں گے کیونکہ ہمیں اس کو ایک گھنٹے کا ریسٹ دینا ہے تو اس کو اوپر سے بھی اچھے سے گریز کریں گے تاکہ اس کے اوپر سکری یا خوشکی نہیں آئے ہم نے اسے کلنگ ریپ سے کور کر دیا ہے آپ چاہیں تو اپنے کچن میں موجود کوئی بھی پلاسٹک کا ڈبا جو ڈھکن والا ہو اس کو آپ اس مقصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں دوسری طرف ہم ٹریک کو جو ہے ریڈی کر لیتے ہیں برس سے گریسنگ کریں اور میدے سے اس کو ڈسٹ کر لیں اور ایک طرف رکھ دیں یہاں پر الحمدللہ ایک گھنٹہ گزر چکا ہے اور ڈو ہماری بہت اچھے سے رائس ہو گئی ہے اس کو ہم بنچ کریں گے اور تھوڑا سا نیٹ کرنے کے بعد اب کریکی بانس بنانے کے لیے اس کی لوئیاں توڑ لیں گے اور جس طریقے سے ہم روٹی بناتے ہوئے آٹے کو شیپ دیتے ہیں ویسے ہی ہم بنس کو شیپ دیتے ہوئے اسے ٹرے میں ارجس کر دیں گے اور بنس کو ارجس کرتے ہوئے ان کے اندر مناسب فاصلہ ضرور ہونا چاہیے کیونکہ کوکنگ کے دوران یہ رائس ہوں گے تو ایک دوسرے کے ساتھ چپکیں گے نہیں خوبصورت کلر لانے کے لیے ایک انڈے کی زردی کو ان کے اوپر لگا دیں گے برش کی مدد سے کلونجی اور تل جو بھی آپ پسند کرتے ہیں وہ بھی ان کے اوپر آپ سپرنکل کر سکتے ہیں ہمیں ان کو پتیلے میں بیک کرنا ہے تو پتیلے کو دس منٹ پہلے ہی میں نے سٹینڈ یا سٹیل کی پلیٹ کے ساتھ پری ہیٹ ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اب احتیاط سے ٹرے کو پلیٹ کے اوپر رکھ دیں اور پتیلے کو کور کر دیں فلیم ہمارا انتہائی لو ہوگا کپڑے کی مدد سے اس کو اچھے سے ڈھک دیں دس منٹ کے بعد ہمارے کریکی بانس رائس ہونا شروع ہو گئے ہیں اور یہاں پر بیس منٹ گزر چکے ہیں ہم ان کو چیک کر لیتے ہیں کہ آیا یہ اندر سے بھی کک ہو چکے ہیں یا نہیں تو الحمدللہ یہ سلائی جو ہے یہ بالکل صاف آئی ہے تو it means that کہ کریکی بانس بن کے تیار ہیں آپ ان کو نکالیے اس ٹائم پہ آپ ان کو مزید سوفٹ اور مزیدار بنانے کے لیے ان پر بٹر یا آئل کی برشنگ کر سکتے ہیں اب میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ بغیر آئل اور مکھن کے ہی کس قدر صافٹ جو ہیں یہ بن کے تیار ہوئے ہیں بلکل مکھن کے جیسے ملائم کریکی بانس آپ کے سامنے پیش ہیں تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی یہ ریسپی ضرور پسند آئی ہوگی گھر پر آپ بہت سانی ان کو بنائیے کھائیے کھلائیے اور اپنے بچوں کو خوش کر دیجئے اللہ حافظ